السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ سب کو یوٹیوب سانال انگلیسٹوٹر پر آلکم کہتی ہوں ہم جو ٹاپک کبھائی کرنے جارے ہیں ہمارے لیکچے کے اندر وہ ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس سب بھی ہم لوگ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کی بات کریں کنٹینیس کی بات کریں پروفیکٹ کی بات کریں پروگریسیف کی بات کریں مطلب جو بھی ہم ٹینس کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ تین طرح کے جملے بولتے ہیں ایک جو پوزیٹیو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا سمپل سی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک جو کہ نیگٹیو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ نہیں میں نہیں کھاتی ہوں نہیں میں نہیں پیتی ہوں نہیں میں نہیں سوتی ہوں یعنی کہ نہیں کے ورڈ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پھر کوشننگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کچھ جیسے کیا وہ کھانا کھاتے ہیں کیا وہ گیم کھیلتے ہیں کیا وہ سوتے ہیں so on ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا جس میں ہم نے سادھا جملہ بولا وہ simple statement ہو جاتی ہیں جس میں ہم لوگوں نے نہیں کا word add کر دیا وہ negative statement ہو جاتی ہیں جس میں ہم لوگوں نے سوال بنا آگے پوچھ لیا وہ interrogative statement ہو جاتی ہیں اور یہ جو negative simple interrogative یہ statements جو ہے نا ہر tense کے اندر آتی ہیں اگر ہم present indefinite کے بات کریں تو اس میں simple negative interrogative تینوں ہوتی ہیں اگر ہم present continuous کے بات کریں اس پر بھی simple negative interrogative تینوں ہوتی ہیں مطلب اس طرح سے so on جتنے بھی tenses ہیں ان سب کے اندرے تینوں statements آتی ہیں ہم لوگ کی کریں گے ہم لوگ ہر tense کے simple کو separate lecture میں negative کو separate lecture میں اور interrogative کو separate lecture میں discuss کریں گے یہ جو ہمارا respective lecture ہے اس میں ہم بات کریں گے present indefinite tense کے بارے میں اور tense کون سے discuss کریں گے ہم اس کے اندر simple with examples clear تو anyhow present indefinite tense کون سے ہوتے ہیں present indefinite tense ایسے tense ہوتے ہیں جو کہ present time کے بارے میں ہو جو time موجود ہے اس وقت جو time ہے نا وہ time کے ہے present time ہے جس time آپ یہ لیکچے سن رہے ہیں جس time میں لیکچے ریکارڈ کر رہی ہوں وہ present time ہے یا simply میں یہ کہوں کہ میں لیکچے ریکارڈ کر رہی ہوں یہ میری present time ہے میں اس کو upload کروں گی یہ میرا future time ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی ہم present indefinite کی بات کریں کہ یہ کیا آتا ہے present time کے بارے میں ہوتا ہے ہم جب بھی کوئی بھی action present time میں کر رہے ہوں اور اردو کے sentences میں اس کے آخر میں last میں تا ہے تی ہے تا ہوں وغیرہ آتا ہو جیسے کہ میں کھانا کھاتا ہوں میں سوتا ہوں میں پیتا ہوں میں روتا ہوں میں کھیلتا ہوں میں پڑھاتا ہوں so on یہ سب present indefinite sentence کی examples ہیں اور what indefinite کا مطلب کیا آتا ہے definite کا تو مطلب ہوتا ہے کہ ہاں ایک چیز اس کا پتہ ہے confirm indefinite جس کا time نہیں پکا ہوتا یعنی کہ وہ چیز جو کہ ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی روز ہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں indefinite اب میں نے روز کا ورڈ بولا وہ میں نے کیوں بولا کیونکہ وہ present کا ورڈ لگا اس لیے present indefinite یعنی کہ وہ چیز جو کہ روز ہوتی ہے اور جو چیز روز ہو اسے کہتے ہیں routine ٹھیک ہے ہم present indefinite tense کے اندر اپنی habits کو بھی لے کے آتے ہیں ہم نے جب اپنی habits کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہم لوگ اس کو present indefinite tense کے اندر ڈسکس کرتے ہیں ہم نے جب routine کے بارے میں بات کرنی ہے وہ بھی present indefinite کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ہم نے جب universal truth وہ truth جس کو کوئی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا جو چیز سچ ہے وہ سچ ہے for example سورج نکلتا ہے چاند نکلتا ہے رات ہوتی ہے صبح ہوتی ہے سورج ڈوبتا ہے چاند ڈوبتا ہے یہ سب کیا ہیں universal truth ٹھیک ہے تو جو چیز universal truth ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے کس کیٹیگری میں present indefinite کی کیٹیگری میں اس کے بعد ہے fact fact بھی وہ چیز جس کو proof کیا جا سکے یعنی کہ جو چیز سچ ہو جسے بدلانا جا سکے fact ہاں یہ چیز fact ہے 2 plus 2 is equal to 4 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک fact ہے ٹھیک ہے تو ہم جو fact کی بات کرتے ہیں universal truth کی بات کریں routine کی بات کریں habit کی بات کریں present time کی بات کریں یہ سب چیزوں جو ہے نا یہ present indefinite tense کے اندر آتی ہیں clear تو کوئی پوچھے present indefinite کی انگلیش پہ کیا پیچان ہے تو اس میں ہم لوگ simply habit routine universal fact اور اس کے بات universal truth and present time کو discuss کرتے ہیں اور اس کی اردو اور ہندی میں کیا پیچان ہے جو اس کے sentences ہوتے ہیں اردو یا ہندی میں ان کے end پہ تا ہے تی ہے تا ہوں اس طرح کے word آتے ہیں اب ان کے بات میں آپ کو کچھ important points بتا دوں ہم لوگ اس میں جو verb ہے اس کی first form use کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بتا ہے verb کی 3 form ہوتی ہیں پریویس لیکچر میں first second and third ٹھیک ہے اب ان سے verb کی first form ہوتی ہے form اسے ہم کہتے ہیں main verb اور اس کو بھی کہتے ہیں اور اکثر question پوچھتا ہے کہ what is base verb یا what is main verb تو لوگ confused ہوتے ہیں اس کا simple answer یہ ہے کہ verb کی first form ہے that is known as main verb اور base verb تو اس میں ہم لوگ subject he she it کے ساتھ verb کی first form اور first form کے ساتھ s اور yes کا اضافہ کرتے ہیں یہ جو he she it ان کو ہم لوگ third person بھی کہتے ہیں اور third person کسے کہتے ہیں وہ جس کے اندر آپ کی اپنی ذات شامل نہیں ہوتی آپ third person کے بارے میں بات کر رہے ہوتے he she it یا پھر کوئی بھی singular جیسے کہ for example اکسا ایک singular لڑکی ہے zara zoha samiyah sabga میں جب بھی ان کی اکیلے میں بات کروں گی تو they are singular سنگلر ٹھیک ہے جب میں ان کو collectively بات کروں گی کہ سب گا and zara samiyah and zoha تو کیا ہو جائے گا وہ plural بن جائے گا clear تو اب ہی میں بات کر رہی صرف singular کی کہ he she it یا singular کے ساتھ ہم verb کی first form لگاتے ہیں اور جو verb کی first form ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ ses کا اضافہ کرتے ہیں جیسے کہ ساتھ example دیکھیں word ہے ہمارے پاس verb like 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 ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس آگیا اسے پہلے he ہم نے یہ کیا he like تھی تو وہ غلط ہو جاتا کیوں کیونکہ ہم نے اب ہی ڈسکس کی ہے کہ he she it کے ساتھ یا singular کے ساتھ جب بھی کوئی verb آجائے تو ہم verb کے ساتھ s یا es کا اضافہ کرتے ہیں اور اگر یہاں پہ ہمارے پاس i we they you ٹھیک اس طرح کے word ہوتے تو ہم نے ان کے ساتھ جو verb لگانا تھا اس verb میں s اور yes کا اضافہ نہیں کرنا تھا for example یہاں پہ لکھا he likes tea اگر یہاں پہ i ہوتا میری بات کی جاری ہوتی تو لکھا آتا i like tea ٹھیک ہم تب likes نہیں لکھتے صرف like لکھتے اگر جس کے در میری اپنی ذات بھی شامل ہو گی اور اکثر لوگ question پوچھتے ہیں کہ he she it اور singular کے ساتھ ہم لوگ add کرتے ہیں ses i اس میں تو آپ اکیلی بن دی ہوئی تو آپ نے i کے ساتھ ses کیوں نہیں لگایا تو ان کو simply clear کر دے تو یہ بتا کہ بیٹا third person ہم نے third person کو ممائن میں رکھنا ہے کہ ہم third person کے ساتھ ses کا اضافہ کرتے ہیں جبکہ i ہے first person u second person ہم first person اور second person کے ساتھ اضافہ نہیں کرتے third person کے ساتھ ہم addition کرتے ہیں جب ہم verb لگاتے تو verb س or es کی تو کو پتا جاتا کہ he she it اور singular کے ساتھ ہم نے ses کا ضافہ کرنا ہے تو آپ کو third person والا point بھی clear ہو گیا آب ہے use of do or does ہم ہر tense میں کوئی helping or abuse کرتے ہیں لیکن جب present indefinite tense کی بات کی جائے تو اس میں do and does کا use کرتے ہیں do کس کے ساتھ لگاتے ہم i we they you کے ساتھ یا پھر plural کے ساتھ جبکہ does کس کے ساتھ لگاتے ہم he she it کے ساتھ یا singular کے ساتھ اب یہ does کی formation کیسے ہوئی ہمارے پاس word ہے do اور کیونکہ ہمارے پاس he she it جیسے word ہے ہم اس میں ہمارا helping verb تھا ہم نے اس کے ساتھ yes لگا اس کو does بنا دی ہے تو اس لئے ہم اس sentence میں do does کے اندر جب further verb کا use اس میں ہم اس yes کا اضافہ نہیں کریں گے کیسے یہ جب آگے ہم examples بنائیں گے انٹروج کی تب آپ کو اچھے سے کلیر ہو ہم do کس کے ساتھ use کرتے ہیں i we they you کے ساتھ ہم لوگ do use کرتے ہیں یا پھر plural کے ساتھ ہم do use کرتے ہیں جب سنگلر کے ساتھ یا he she it کے ساتھ ہم لگ does use کرتے ہیں دیکھیں example we use does with third person or any single person she does he does it does aksa does does کا مطلب کیا ہوتا کرتا ہے کرتی ہے کرتے ہیں وغیرہ we do we use do with first person and second person or with more than one person یعنی کہ plural کے ساتھ بھی ہم use کرتے ہیں یا first اور second person کے ساتھ ہم لگ use کرتے ہیں i do we do they do you کیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے obviously یہ غلط ہے کیوں ہمارے پاس یہاں پہ he تھا he جو ہمارا first person ہے اور ہم third person ہے he جو ہمارا third person ہے یعنی کہ single ہے اور ہم لوگ singular کے ساتھ یعنی third person کے ساتھ does لگاتے ہیں تو accurate کیا ہوا he does not like t ایسی next example لیکھیں does they play a match اب کیا یہ correct ہے بالکل بھی correct نہیں کیوں یہاں پہ they plural use زیادہ لوگ ہیں دے کے ساتھ ہم لوگ دو لگاتے ہیں تو دو دے پلے امیچ کیا وہ cricket کھلتے ہیں اب یہ accurate ہو ہے دو اور دوس کا use لگیا ہی اور شی اور اٹ اور سنگل کے ساتھ یعنی کہ ہم کیا use کرتے ہیں ورپ کی فرس ورم کے ساتھ اور از کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم دو اور دوس کی بات کریں تو ہم ہی شی اٹ کے ساتھ دوس لگاتے ہیں آئیو دے گیو کے ساتھ دو لگاتے ہیں اب اس کے بات ہم جاتے ہیں ہم پر سیمپل ٹینس کی طرف کیسے کیسے ہوتا ہے پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ آتا ہے پھر ورپ آتا ہے اور ہم ورپ کے ساتھ سی اضافہ کرتے ہیں ورد تھرڈ پرسن یا این سنگل اور این پہ اوبجیکٹ آتا ہے سبجیکٹ ہمارے پاس دیکھیں جیسے کہ شی لائکس مینگوز وہ آم پسند کرتی ہے اگر میں پہ لائک لکھتی تو یہ غلط ہو جانا تھا میں لائکس کیونکہ شی کا ورڈ تھا اسی لئے اگر ہی لف اپل وہ سیپ پسند کرتا ہے اسے سیپ سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے ہی تھا اس لئے ہم نے ورڈ کے ساتھ اس کا اضافہ کیا اگر آئی لف مینگوز پھر آئی تھا ہم نے لف لکھا سیمپل لف لکھا کیونکہ آئی کے ساتھ ہم اس کا اضافہ نہیں کرتے اگر پائنیپل پسند کرتے ان ناس پسند کرتے ہیں تم کرکٹ کھیلتے ہو ہم نے ورڈ کے ساتھ اس کا اضافہ نہیں کیا ہم لوگوں نے ورڈ کے ساتھ اس کا اضافہ نہیں کیا اس لئے ہم لوگوں نے ورڈ کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیا کلیر ہو آپ کو کچھ اب میں نے بات کی سبجیکٹ ورڈ اوبجیکٹ سبجیکٹ کسی کہتے ہیں جب بھی کسی چیز کے بارے بات کیجائے we talk about جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ سبجیکٹ ہے کوئی بھی ایکشن ہو یا سٹیٹ ہو وہ ورڈ ہے اور کوئی بھی چیز ہو وہ اوبجیکٹ کہلاتی ہے اور ایکزامپل دیکھ لیں کہتے ہیں ای رائٹ آرٹکل آن ڈیفرن ٹاپکس اب آئی تھا اسی انگلیر تھا تھرڈ پرسن تھا ورپ کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیا and then they love to play football اب they اسی لئے لئے ورپ کی فرس فرم she prefers coffee to tea اسی لئے لگو پریفر لکھا اس کا اضافہ کر دیا he goes to the library everyday اب he تھا ورپ کی فرس فرم اس goes to library بن گیا clear ہو گیا we come to shopping in this market ہم اس market میں shopping کرنے آتے ہیں ہم جتنے بھی sentence ki urdu ya hindi translation کرے تو end پہ te hai ta hai اس نحن آئیں گے آگے we host movies in this sign plex اس کے بعد you always shop in that market I sing different kinds of songs especially the market اب اس میں جو always ہے یہ verb نہیں ہے always add verb ہے ڈی کھے ایڈ ورب یہاں پہ verb کے اندر meaning add کر ہے ہمارے پاس verb shop ہے ہم نے دیکھا shop کے بات اس نہیں لگایا کیونکہ یہاں پہ starting پہ یہ تھا تو shop ہمارا اس کے اندر action ہے اس کے بات دیکھیں I love to listen the melodious songs he loves to travel around the world they always play cricket in that field the poet writer's romantic poems sorry writes romantic poems the lyrics writes literalistic songs ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ subject ہمیشہ پہلے آیا اس کے بات verb کی first form آئی پھر object آیا لیکن اس sentence پہ ایڈ ورب ایڈ ورب کسی کہتے ہیں ایڈ ورب میننگ ایڈ ایڈ ورب میننگ ایڈ ایڈ ورب ورب ناؤن ہم پارس کلاس 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 سنگل پرسن اس کا اضافہ کلاس 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 پہ کلاس ناؤن پہ کلاس لکھا کلاس 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 مینو تو ایڈ ڈی سنگل سنگل کلاس ایڈ مینو مینو کلاس ملتی ایڈ نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک دعاوں میں خاص یہا جگہ گا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے پریزنٹ ڈیفینیٹ ٹینس نیگیٹیو سنٹینس کے ساتھ ٹھیک ہے تینک یو اللہ حافظ